اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت مشکل موضوع ہے جس میں پر اس وقت کچھ بات کرنے کو کہا گیا ہے میرے استاد موران شمس نوید عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں یہاں مجھے بیان کرنی ہے اور مشکل اس لیے ہے کہ میں نے جب جب اس موضوع پر کچھ کہنا چاہا یا تھوڑی دیر اگر بات چیت کی تو آج تک ہے سکت بھی نہیں ہوا کہ میں اس کو بغیر رقعت تاریخ میں بات کر سکوں پوری اس درجے کی ان کی چھاپ تھی بحلال اس درجے کی ان کی محبت کا اثر آج تک باپی ہے میں پہلی ملاقات سے شروع کر رہا ہوں ملاقات جاننے کے ادبار سے تو پہلے سے تھی جس شہر میں میں رہتا ہوں اس میں وہ بہت عرصے سے مستقل شفٹ ہو گئے تھے ایک مریقے سے انہیں اپنا وطن بنا لیا تھا ملتے رہتے تھے میرے گھر والوں سے بھی تعلق تھا میرے گھر بھی آتے تھے میں انہوں نے چھچا میں کہتا تھا لیکن اس سے زیادہ کبھی میں ان کے پاس نہیں رکھتا تھا کہ بس سلام کروں اور آگے بڑھ جاؤں ان کا طریقہ یہ تھا کہ جگہ جگہ بازاروں میں کھڑے ہوتے تھے کبھی میرے گھر پر بھی آئیں کتھی جگہ کبھی بھی میں نے دیکھا ان کو ملے تو ان کے پاس ہمیشہ چاروں طرف کچھ لوگ کھڑے ہوتے تھے اور وہ کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہوتے تھے دین کی میں جب تعلیم حاصل کر کے میں ارامپور آیا تو زندگی ایسے راستے پر تھی جو جس کے لئے آج بھی توبہ کرتا ہوں اور اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس وقت جو طرز زندگی تھا کہ کسی جگہ کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو وہاں میں کھڑے ہو معلومات تھی اس وقت بھی بہت میں نے بچپن سے مطالعہ کا شوق تھا اور مطالعہ میں ہر چیز رہا کرتی تھی اس وقت بھی میں وہاں سے تفصیلیں دیکھ چکا تھا دینی لیٹریچر میں بہت کچھ مطالعہ کر چکا تھا لیکن بہرحال تو میری زندگی کے مراحل ہیں اور مجھے اس وقت استاذ احمد اللہ کے بارے میں پھیک بتانا ہے یہ 1987 1987 کی رمضان کی بات ہے کہ اس سے کچھ دن پہلے ہی کچھ زندگی میں تبدیلی آئی تھی سوچ کے انداز میں تبدیلی آئی تھی اور ایک طریقے سے میں دوبارہ اسلام میں داخل ہوا تھا اس کے باوجود کہ میرا مطالعہ تھا بہت لیکن فکری ادبار سے بہت دوری ہو گئی تھی پھر ان چیزوں پر جب غور کیا اور اس سے واپس میں اسلام کی طرف پلٹا تو میں نے ہر چیز کو سمجھ کر لیا کوئی چیز آنکھیں بند کر کے نہیں مانے اسی دوران دو سوالات تھے جو میرے ذہن میں بہت زیادہ گھومتے رہتے تھے اور میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ان سوالات کے جوابات کوئی نہیں دے سکتا کوئی نہیں دے سکتا مطلب یہ تھا کہ میرے خیال میں اس کے جوابات مجھے اہلِ علم سے ملتے وہ میں پہلے سے جانتا تھا میں اپنا خیال بتا رہا ہوں اور ان جوابوں سے میں مطمئن نہیں ہوتا تو میں نے یہ طے کیا کہ یہ جوابات میں قرآن سے لوں گا مجھے قرآن سے ملیں گے اور یہ سوچ کر میں نے قرآن کا نئے سیرے سے مطالعہ شروع کیا بہت مطبع قرآن شریف ختم کیا تھا ترجمہ سے یا ورح سے پس اس سال جو رمضان آئے اس میں خاص طور سے قرآن شریف کے مطالعے میں بہت وقت لگایا میں نے پورا پورا دن لگتا تھا اور اس نیت سے شروع کیا تھا کہ خاص طور سے اس لیے کہ مجھے اپنے سوالات کے جوابات انشاءاللہ قرآن سے ملیں گے مجھے اس بات کا یقین تھا بہت اچھا دور گزرا غور و فکر کا بھی اچھا دور گزرا کبھی کبھی ایک 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 ایسا بھی ہوا کہ ایک آیت پہ میں تین دن بکا رمضان ختم ہوا تو میرا ایک پارہ ختم ہوا تھا کیونکہ میں بہت وقت لگاتا تھا دن کا اور سوالات کے جوابات ابھی نہیں آئی تھیں عید کے دن کی بات ہے یہ کہ عید ملنے کے لیے میں محمد شنف نیوید عثمانی رحمد اللہ علیہ کے قریب میں میرے ایک پرانے بچمند کے استاد رہتے تھے میں ہمیشہ ان کے پر جاتا تھا تو اُردن میں گیا عید کے دن میرے بچے ساتھ میں تھے وہاں سے نکلا تو معلوم نہیں کیسے خیال آئے پہلی مرتبہ کہ جہاں میاں انہیں ہم بچمند سے کہتے تھے کہ جہاں میاں سے بھی عید ملتے چلیں اس سے کہا لے کبھی نہ خیال آیا تھا نہ میں گیا تھا ان کے گھر کی طرف مڑ گیا بچوں کو لے کر میں نے آواز دی ان کی اہلیہ چچ جان کہتے تھا چچ جان کو بتایا میں تاریخ ہوں پہچان دی انہوں نے کہا کہ بیٹے وہ جمعہ سو رہے ہیں تمہارے میں نے کہا اٹھائیے گا نہیں میں پھر کبھی مل لوں گا پھر آنگا میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی آنے کا ارادہ نہیں تھا سرسری طور پہ کہہ دیا تھا کہ میں پھر آنگا چھت پر والائی حصے میں رہتے تھے دو کمروں کا چھوٹا سا کرائے کا مکان وہ مسجد کے وف کا کرائے کا مکان تھا ٹوٹا ہوا زینہ ٹوٹے ہوئے کے وار درواز سے میں واپس مڑا سڑک پر دراصل چلا تھا تو وہ زینے پہ سے اتر کے بھاگتے ہوئے پیچھے خالی بنیان پہ جاؤں پہنا ہی چلے آ رہے تھے تقریباں دوڑتے ہوئے اور آ کر انہوں نے آواز دی میں مڑا تو اس کے بعد کہا چلو گھر چلو لے کر گئے میں ان کے ساتھ واپس گیا دو کمرے تھے ایک مردانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا ایک دانانہ وہی مردانہ کمرہ اس میں ایک تخت پڑا تھا دو پلنگ پڑے تھے اور تخت پر ان کی کتابوں کا ٹھیر رہتا تھا علمانیوں میں کتابوں کا ٹھیر رہتا تھا اور اس میں اتخت پر بیٹھے کام کرتے ہوتے تھے بیٹھتے ہی انہوں نے کچھ اپنی باتیں شروع کر دی یہ مستقل قائدہ تھا ان کا ایک منٹ تو بہت ہوتا ہے کبھی میرے خواہ سے پندرہ سکنڈ بھی میرے سامنے انہوں نے کبھی ضائع نہیں کی کسی سے اگر ملے تو فوراں بس دین کی گفتلو شروع ہو دی تھی اس دن کے بعد سے چھ سال میں ان کے ساتھ رہا اور چھ سال انہوں نے مجھے بہت وقت دیا تو بہت زیادہ ساتھ رہا سفروں میں بھی ساتھ رہا ان چھ سالوں میں کسی ایک مرتبہ بھی میں نے انہیں دین سے الگ کوئی بات کرتے ہوئے سنا ہی نہیں کسی سے بھی اگر وہ خیریت پوچھتے تھے تو وہ بھی اس لئے کہ دین میں ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ الیکشن کیسا چل رہا ہے باہل کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ راستے میں آتے میں بھیڑ تو نہیں کی کوئی بات دین کے علاوہ ان کی زبان سے میں نے سنی نہیں جبکہ میں بہت ساتھ رہا ہوں بہرحال انہوں نے رخضائے کیے بغیر کچھ گفتگو شروع کر دی میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا ان کی گفتگو میں میرے سوالوں کے جواب تھے جن کے بارے میں سمجھتا تھا کہ ان کے جوابات مجھے کسی سے نہیں ملی گئے سخیباں کون گھنٹے تک وہ بولتے رہے چچی جان نے اندر سے ہاتھ بڑھا کے آواز دیکھے کہ ٹری دی سوئیاں وغیرہ تھی نہ میں نے اس کی طرف دیکھا نہ انہوں نے کہا ہی کھاؤ وہ اپنی بات کر رہے تھے ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت حیرت انگیز علم ہے بہت کچھ آپ نے مجھے بتایا میں نے بہت سی باتیں اس کے اندر برکل پہلی مرتبہ سنی اور میں پھر آنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا اتوار کو ایک یہاں پر اجتماع ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اتوار کے دن آ جائے میں اتوار کو گیا اور اس کے بعد پھر شاید ان کی حیات میں پھر میرا ناغہ نہیں ہوا کبھی اتوار کا اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد پھر میں نے ان سے کہا مجھے کچھ الگ وقت دیجئے میرے علم کے مطابق انہوں نے کسی کو کبھی الگ وقت نہیں دیا مجھ سے کہا کہ تمہیں چالیس منٹ دنوں گا میں اثر کے بعد کا وقت تے ہوا اثر سے پہلے کا چالیس منٹ تھے وقت تے ہوا اس وقت کی میں نے بہت پابندی کی میں اپنے پاس چھوٹا ٹیپ ریکارڈٹ لے جاتا تھا مینی کیسٹس سے اس کے اندر وہ بات کرتے رہتے تھے میں سنتا رہتا تھا ریکارڈ ہو رہا تھا گھر جا کر پھر سنتا تھا بیچ میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا پھر وہ کچھ اور کسی موضوع پر بات کرتے تھے اکلے دن گھر جا کر پھر سنتا تھا کوئی سوال میں نے نہیں کیا کوئی تفسرہ نہیں کیا تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ درہ سا بیچین ہوئے کے وقت کچھ کہتے نہیں کچھ ہاں ہوں بھی نہیں کرتے میں نے اس وقت بھی کچھ کمیٹ نہیں کیا میں نے کہا سن رہا ہوں میں آپ کی بات بہت غور سے سن رہا ہوں پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد پھر یہی بات کہی تمہارا کوئی ریاکشن رد عمل نہیں محسوس ہوتا کسی بات پر نا بھی نہیں کرتے کوئی سوال بھی نہیں کرتے میں نے ان سے کہا کہ میں صرف آپ کی بات سننا چاہتا ہوں اور انہوں نے مجھے بھگایا نہیں سنا وقت دیتے رہے اتنی بات سننے کے بعد بھی میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا اکیس دن گدرے ایسے اور اکیس دن کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ باتوں کی علم کی تو کوئی حد نہیں ہے اب میں تمہیں اس سے آگے میں نہیں چلوں گا جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے آج بند ہو لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا سمجھتے ہو اور تمہیں کتنا اتفاق ہے وہ دن پہلے دن میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق ہے میں گھر جا کر سنتا بھی ہوں میں اس میں سے میں نے کوئی چیزیں نوٹ کی ہیں مجھے جو کچھ آپ درمیان میں کہتے تھے میں نے نوٹ صرف وہ چیزیں کی ہیں جن کے مجھے حوالے دیکھنے ہیں جو کچھ آپ کہتے تھے ان طبی نے یہ کہا اور شوکانے نے یہ کہا انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا میں نے کہا کہہ لے کہ تمہارے نوٹ کر کے دے دوں مجھے تمہیں کن چیزوں کی حوالے چاہیے وہ دو صفے کی لسٹ تھی جو میں نے پہلے سے بنا رکھی تھی میں نے لسٹ دے دی انہوں نے تو انہوں نے کہا اچھا کل سے پھر آنا پھر کل سے تمہیں حوالے دکھا ہوں گا میں اگلے دن پہنچا تو پورے دخت پہ کتابوں کا ڈھیر تھا بڑی اوچھے اوچھے چٹے لگے ہوئے تھے جگہ بہت سی کتابوں میں جگہ جگہ پرچے فلیگ لگے ہوئے تھے جو تلاش کرتے رہے ہوں گے وہ حوالے وہ زمانے میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے کوئی سرچنگ نہیں ہوتے تھے ان کا اپنا علم تھا جس سے کتابیں ڈھونڈھونڈھونڈ کر وہ حوالے نکلتے تھے ایسے میں سنسوا کہ سارے دن یہی کرتے رہے سبح سے جتنا وہ وہاں پر مجھے جگہ جگہ کتابوں کے الگ الگ دھیر گھر آئے وہ ایک کتاب کھلتے تھے اس میں سے فلیگ جہاں لگا ہے مجھے حوالہ چک کر آتے تھے پھر لسپ پر ٹک کر دیتے تھے اس طریقے سے دو دن لگے حوالے چک کر دیتے تھے اس دو دن کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پہلے بھی ایک ایک حرف سے متفق تھا جو آپ نے مجھ سے کہا لیکن یہ میرا مزاج ہے مجھے سو فی سے دی یقین تھا جو کچھ آپ نے کہا ہے مجھے کبھی درہ سا بھی شبہ اس بات کا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی بات ایسی کہی ہوگی جو آپ نے نہیں پڑھی ہے لیکن یہ میرا مزاج ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھ کر سمجھ کر ماننا چاہتا ہوں اور چیک کر کے اپنی آنکھوں سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں نے کہا اب میں آپ کا ساتھ دوں گا یہ شروعات تھی اس کے بعد چھ سال وہ حیات رہے اور چھ سال انہوں نے مجھے بہت وقت دیا ایک عجیب سی کشش تھی ان کے اندر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے تقوی کے بارے میں تقوی کی ڈیفنیشن کے بارے میں تقوی دیکھا میں نے بس ایک ہی جگہ ہے ایک ہی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور بلدگ نہیں آج کے دول میں بچے لیکن انہیں چونکہ میں نے قریب سے دیکھا اور ان کے ساتھ رہا دوتوں سے ذرا ذرا دیر کو ملا اور ان کی باتیں ان کے بارے میں دوتوں کے بارے میں صرف سنا ان کو دیکھا تو میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کو دیکھا اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تقوی کو دیکھا جو چلتے پھرتے تقوی کے بجرسی میں دیکھا ایسی چیزیں ہیں ایسے تجربات ہیں ان چھ سال کے اور صرف میرے نے جو اور لوگ بھی ان کے ساتھ میں رہے تھے یا وقت گدارتے تھے یا ان کے شاگرد کہلاتے تھے یا ان کے پاس آتے تھے ان سب کے ملاکرز جتنے جو تجربات ہیں وہ اگر میں اکھٹا کر کے کسی کے سامنے بیان کروں اور ہوا ہے ایسے پہلے تو بہت سے سننے والوں نے کہا کہ یہ مبالغہ ہے بعض نے کہا کہ یہ بالکل صحابہ سے ملاکہ دے رہے ہیں صحابہ تو تو کبھی نام بھی نہیں آئے اس گفتگو میں جس پر لوگوں نے یہ کہا لیکن لوگوں خود احساس ہوا کہ ایسا کردار تو صحابہ کی تھا تو اس لئے اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو صحابہ سے ملاکہ دے رہے ہیں میں نے تو جو کچھ خود دیکھا تھا یا خود ان کے ساتھ تجربہ تھا صرف اسے بیان کیا تھا جو لوگوں کے لئے ناقابل اقین تھا کہ ایسے شخصیات بھی کہیں ہو سکتی ہیں کتابوں میں ہوتی ہیں عملی دنیا میں نہیں نظر آتی کچھ واقعات ہیں جو زندگی کے حالات کے بارے میں تو بہت کچھ ہے لیکن چند واقعات میں بیان کر رہا ہوں چھوڑی سی دیر کا موقع ہے ایک مرتبہ چچی جان دیوبند گئی میں تھی دیوبند کے رہنے والی تھے علامہ شہبیر احمد عثمانی رحمت لالے کے حتیجے تھے سگے مفیتی خورمان عثمانی رحمت لالے کے سگے چیزاد بھائی تھے دیوبند کا گھرانہ تھا مستقل طور پر رہتے رامپل میں تھے جان دیوبند گئی میں تھی وہ اکیلے تھے گھر میں دو تین دن میں نہیں گیا اس بیچ میں دو تین دن کے بعد جانا ہوا تو کمرے میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے گلاس رکھا تھا سامنے پانی کا اور اس میں سوکی روٹی ڈی بڑی بوکر کھا رہے تھے روٹی توڑتے تھے تو چٹ سے آواز آتی اور اس میں پانی میں بیوکر کھا رہے تھے دل پر بہت اثر ہوا گئے کہا ہمیں اتنا بھی خیال نہیں ہوا کہ چٹ جانیاں پر نیت کو کھانے کا نظر نہیں ہوگا یہ تو ہمارے خیال رکھنے کی بات تھی بہت احساس ہوا اس بات کا وہ کہا بھی میں نے ہم سے تو غلطی ہو گئی لیکن آپ کہہ دیتے کہ کوئی انتظام کر دیں تو انتظام ہو جاتا ہے مسکرائے بہت ہی پتری اور بڑی ایسی مسکرات جو دل سے نکلتی ہے مسکرائے مجھ سے بولے کہ اللہ کی نعمت ہے بڑا مزا آ رہا ہے آو تم بکھاؤ ایسے جسے کسی دوسرے کو سچمچہ انوائٹ کرتے ہیں کھانے کی بہت اچھی آو ساتھ میں کھڑی اللہ کی نعمت ہے بہت مزا آ رہا ہے آو کھاؤ بیٹھ کے میں قریب میں بیٹھ گیا اور انہیں آدھی روٹی چٹ سے وہ توڑی میرے ہاتھ میں دیڑا لو کھاؤ ان کے کہنے سے میں نے بھی ٹکڑے توڑے اس میں پانی میں دیو ہوئے میرے تو گلے سے بہت مشکل سے ہوتے رہے بہت مزیرے لے کر کھا رہے تھے جب کبھی کوئی آتا تھا ان کی آن تو وہ پنکھا آن کر دیتے تھے جاتے ہی پنکھا بن کر دیتے تھے اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں تو آج تک یہ ہے رامپور تب بھی تھا کہ بجلی کا بل لوگ پہ نہیں کرتے دائریکٹار پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس میں بجلی کا بل دینے میں زیادہ پیسے لگاتے ہیں بنیان پہنے بیٹھے رہتے تھے پیسینہ بیٹھتا ہوتا تھا چھت کا کمرہ تھا جب کوئی آتا تھا تو فوراں کھڑے ہو کے پنکھا کھول دیتے تھے ایک بار مجھ سے کہا کہ مجھے دیو بن جانا ہے رات میں ادھر رکشہ نہیں ملتی میں بڑا خوش ہوا کہ زندگی پہلی مرتبہ اشارتاً کوئی کام کہا تھا انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں کہا چھ سال میں ہوں کوئی کام میں نے کہا میں گاڑی لے کر آجاؤں گا آپ پریشان مت ہوں صبح کا بہت صبح تخبی بن فجر کے وقت ٹرین کا ٹائم تھا رات میں میں کئی دیر سے آیا تھا گاڑی میں نے گیریج میں کھڑی کی تھی خود لے کر آیا تھا صبح گاڑی نکالی اسٹارٹ کی اسٹارٹ نہیں ہوئی بہت سیلف لگایا دھر دھر کرتی رہی اسٹارٹ نہیں ہوئی شکیدار ہمارے ہیں دھر کے دو انہیں بولایا کہا دھکا لگو انہوں نے دھکا کچھ اور گلی کے لوگوں کو لیا بڑی دور دور تک گلی میں دھکتے لگے گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی وقت نکلا جا رہا تھا تقریبا نکل چکا تھا جس وقت پہنچنا تھا ٹرین نکل جائے گی ٹرین نکل چکا تھا مل گئے اگر تو مادرت کرلوں گا بتا دوں میں کہ یہ مجبور ہی ہو گئی اسٹیشن میں میں داخل ہوا گیٹ سے داخل ہوا پلیٹ فارم گاڑی آنے میں دیر تھی کافی لیٹ ہو گئی تھی مجالہ کافی ہو گیا تھا دور کھڑے ہوئے نظر آئے گئے گا پلیٹ فارم پر بے حد شرمن کی تھی ایسا تھا کہ نظریں کیسے ملاؤں میں ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں صبح وقت پر پہنچ جاتا ہی قریب پہنچا تو کھلے پڑ رہے تھے ایسا کہ جیسے بہت زیادہ کسی کو خوشی ہوتی ہے بے پناہ خوشی کو خوشی جیسے برداشت نہیں ہو رہی ہو چہرے سے ایسے املی پڑ رہی ہو شکایت کا تو سوال ہی ہو اس سے پہلے کہ میں کوئی مادرت کرتا کہنے لگے کہ اللہ نے سہارا توڑ دی ہے میں نے تمہارا سہارا لگ جائے تھا انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ کسی سے وہ کچھ کہتے نہیں کسی کام کو میں بس سے ایک کام کہا تھا انہوں نے کہا تمہارا سہارا لے لیا تھا تو وہ یہ اللہ نے توڑا اسے میں نے غلط کیا تھا شکایت نہیں تھی اس میں اس میں خوشی تھی ان کی اور شکر کا جذب بہرحال میں نے تو بتایا وہ انہوں نے سنا نہیں سنا ہو تو ان کو کوئی شکایت تھی نہیں جو سنتا گھر واپس آیا گاڑی گلی میں کھڑی تھی دھکا لگوا کے اندر کھڑی کر گئے پھر میکانک کو بلائیں گے کل میں شیٹ پر بیٹھا میں نے سلم گھمائے اسٹارٹ ہو گئی کوئی خرابی نہیں تھی ان کے پاس لے جانے کے لئے اسٹارٹ ٹی وی میں رات کو بھی ملے کر آیا تھا ایک مرد وہ پہنچے رمضان میں میں پہنچا رمضان کا واقعہ ہے چہرے میں بہت تھکن میں احسوس ہوئی غیر معمولی میں نے کہا کیا بات ہے کہ طبیعت کچھ خراب ہے کیا میں نہیں بلکل ٹھیک ہے جب ایک دو دفعہ ادھر آواز گئی ہوگی بارابر چھوٹے چھوٹے سے دو کمرے تھے لیڈیز دن آنے سے چلی جان کی آواز آئی کہ میں بتاتی ہوں کیا بات ہے مال ہوا دو دن سے انہوں نے بتایا کہ دو دن سے یہ رات بھر سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد سڑک پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صبح سے ایرے کے وقت آتے ہیں اور پھر دن میں لوگوں موقع نہیں دیتے ہیں آتے رہتے ہیں تو رات کو جو دو گھنٹے سو لیتے تو وہ دو گھنٹے سونے کو رات کو نہیں ملنا وہاں کیوں کھڑے رہتے ہیں سڑک پر کیا بات ہے معلوم یہ ہوگا کہ ان کے گھر میں جو پائپ لائن آ رہی تھی سڑک کے نیچے سے وہ کہیں لیک ہو گئی اور اس سے بہت چھوٹا ایسا کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا پانی کھٹا ہو گیا تھا گڑا تھا پڑ گیا تھا سڑک پر یہ جگہ وہ رہتے تھے اس جگہ رات کو سٹریٹ لائٹ نہیں ہوتے شاید رات کو مشکل سے دو چار لوگ گزرتے ہوں گے کوئی عام راستہ بھی نہیں تھا گزرتے بھی نہیں وہ اس لئے کھڑے ہوتے تھے ٹارچ لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی گزر کوئی اگر وہاں سے جب کوئی سائیکل چلاتا ہوا کوئی اور رکشہ کوئی اور پیدل کوئی گزر رہا ہے تو وہ ٹارچ ڈال دیتے تھے کہ اس پہ پاؤنا پڑے رات بھر اس لئے کھڑے ہوتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں رات کو یہاں آپ کیا نہیں میری تو ذمہ داری ہے میں نے کہا آپ کی ذمہ داری کیوں ہے یہ جو لوگوں نے ایک parks پی اللہ آیا ہے لیٹی کا ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ نے کمکلینڈ کردی اور انہیں کہا ہاں کمکلینڈ کردی تو دو دن ہو گئے کمکلینڈ کے کوئی آیا ہے دو دن ہو گئے کمکلینڈ کہا ہے کہ ابھی کبھی ایسے کوئی نہیں آتا ہے لیکن جب آپ نے کمپلینڈ大的 کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے leadership ilotروری پانی نہیں Dہوجہ بھالے میں بھالے کی وجہ سے ایک kardeş یہ تم میرے یہ پانی کا کنیکشن کٹوا دو جب وہ آئیں گے تب جو جائے گا واپس بہرحال میں نے ان کو بلا کے الگ باہر کے پلمبرز کو بلا کے وہ صحیح کرا دیا جو خرابی تھی ہر وقت ایک اور واقعہ بہت ہیں سب ہی اسی طرح کے ہیں کہ حیرت انگیز اگر میں سارے اکھٹے کر دوں تو یقین نہیں آتا کسی کی زندگی میں کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا بلکہ ہر قدم پر ہر ایک کے ساتھ ایسی تجربات تھے ایک اور اس وقت خالف نہ دوں گا میمان آئے ہوئے تھے باہر سے ان کے چجی جان کے بھائی چجی جان ان کی اہلیہ مولانا عامر عثمار رحمت اللہ چجی جان کے ان کے چھوٹی بھائی آئے ہوئے تھے میمانوں کی بہت خاطر کرتے تھے خود تو جیسے روکی سوجی تھا ہے ان کے لئے بہت کچھ لاتے تھے پھنوال کھانے کے بعد کچھ ان کے لئے پھل لائے تھے کھانے کے بعد وہی چھت پر رہتے تھے زینہ نیچے سے اس جگہ پر ایک کوڑے دان ڈس بین رکھا تھا جس میں کوڑا ڈلتا تھا یا چھلکے وغیرہ وہ چھلکے انہوں نے پولیتھین میں لپیٹھے کھانے کے بعد سنترے کے اور کچھ اور ہوں گے اور وہ لے کے زینے سے اترنے لگے تو انہوں نے آواز دی کہ یہ کہاں جا رہے ہو یہ تو ڈس بین میں نہیں ڈالے اسے لے کے تم پولیتھین کو کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا بھی آتا ہوں یہ واقعہ انہوں نے نہیں سنایا تھا کہنے لگے بھی آتا ہوں لوٹ کر آئے دیر میں پوچھنے پر بتایا پھر انہوں نے دادا پوریتھا کہ کہاں چلے گئے تھے یہ پولیتھین لے کر تم چھلکو انہوں نے کہا کہ یہاں جو صفائی کرنے والی آتی ہی عورت جب کبھی بھی میں کوئی چیز لاتا ہوں تو حصہ اسے بھی دیتا ہوں اور اسے میں بہن کہتا ہوں آج اور جس دن ایسا ہوتا ہے کہ اسے دینے کے لئے کچھ نہیں بچتا تو میں چھلکے دور پیک کے آتا ہوں کہ وہ دیکھے گی تو اچھے میں حسوس ہوگا کہ مجھے نہیں دیا میرا حصہ نہیں نکالا تو آج ختم ہو گیا تھا کچھا نہیں بچا تھا تو اس لئے میں اس کو دور پیک کر آیا اسے کوئچھ عجیب غریب بعض ایسے بھی واقعات ہیں جسے ہم یہ کہہ دیں کہ وہ دلموں کی کرامتیں ہوتی ہیں میں تو میں نے تو کبھی کسی کی کرامت نہیں مانی نئی مانی کا مطلب یہ کہ انکار نہیں کرتا لیکن یہ کہ ان کے رہتے ہوئے کبھی حساس نہیں ہوا عجیب بات ہے اتنے سادہ مزاز تھا کہ کسی کو کبھی حساس ہوئی نہیں سکتا تھا ہمیں بڑی حیرت ہوئی جس دن ان کی آنکھ بند ہوئے اور ہمیں جو واقعات یاد آنے شروع ہوئے سب کے ساتھ یہ ہوا اور ہم نے کبھی ان کی بدلگی کو سمجھے ہی نہیں اتنے ساتھ میں گئے انہوں نے احساس ہی نہیں ہونے دیا خود جودیاں سیدھی کرتے تھے ہمارے کوئی کسی کو اگر بیت الخلی جانا ہو تو لوٹا رکھ کے آتے تھے خود پہلے بھر کے اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ چلئے دیکھیں وہ آگن میں سے گزر کے جانا ہوتا تھا کوئی پہلے پوچھتے تھے لوگ کہ ہم چلے جائیں کوئی کہتے تھے روکی پہلے جا کے لوٹا بھرتے تھے رکھتے تھے پھر لے کر جاتے تھے چاہے وہ بچے ہوں لڑکے ہوں ان کی لئے اس کا یہ حال تھا کہ یہ سادگی کا یہ عالم ہے یہ سنا رات بتا رہا تھا کچھ واقعات کے جب انتقال ہوا تو ایک واقعات میں میرے وائف نے بتایا ligne کہ کہ جب جب بھی کبھی میں پریشان ہوتی تھی ایک ہوتا تھا کبھی کبھی یہ کبھی کبھی بہت پریشان ہوتی تھی جب کبھی میں بہت پریشان ہوئی تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چجمیا نہیں Hang ہمیشہ ہوتا تھا ایسا کہ کبھی اگر پریشانی بہت ہوتی تھی زہنی تو جہمیاں ہمیشہ آتے تھیں اور ہمیشہ ایسا ہوا کہ آپ گھر پر نہیں ہوتے تھے ایسے وقت آتے تھے اور وہیں میرا گھر بھی فرس فلور پہ ہیں وہیں باہر کھڑے کھڑے زینے پہ ناک کر کے آواز دیکھیں کہتے ہیں کہ اندر سے کہا کہ زہمیاں وہ تو نہیں ہیں گھر پہ کہتے ہیں نہیں بیٹی تم سے ملنے آئے ہیں وہ تاریخ سے ملنے نہیں آئے اور وہیں باہر کھڑے کھڑے زینے پہ یہ در پردے سے وہ اندر کھڑے کھڑی رہتی بھی کچھ باتیں کہتے تھے کہ مجھے ہمیشہ حکول ہو جاتا تھا چلی جاتے بھی سلام رہے تھے بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن کہنے کا کبھی ایسا ہوئی نہیں کہ یہ کہ وہ نہ آئے اور عجیب بات ہے ہمیشہ آپ کے غیر وجدگی میں آتے تھے وہ جاتے تھے میرے پر جاتے تھے ایک بار یہ شروع کی بات ہے جب میں نے جانا شروع کیا تھا بلکل اس شاید دوسری ہفتے سے ایک اور صاحب تھے انہوں نے بیانا شروع کیا لوہار کا کچھ کام کرتے تھے انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا انہوں نے کچھ دنوں کے بعد شاید چار پانچ ہفتوں کے بعد ہمارے جب جانا شروع ہوا تھا جیسے تبار سے ابدالہمی صاحب انہوں نے بتایا کہ کہلنے کہ میری وائف کئی سال سے کچھ طبیعت خراب تھی اور ایسی تھی کہ وہ ان کے زبان میں کرنے پر اثر تھا اور وہ مردوں کی آواز میں بولنے لگتی تھی اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی بہت علاج کرا لیا اپنے جتنی میری طاقت تھی پیسوں کی جگہ جگہ دعا تعویز والوں کو بھی دکھایا کوئی فائدہ نہیں ہوا دل دات دل پر دل پریشان رہتا تھا لیک دن ایسا ہوا کہ ان کے ایک دوست عبداللہمیش صاحب کے رات کو انہی کے ہاں وہ باہر کا ان کے ہاں اسے وہ بیٹھک کہتے ہیں دو خالی پنن پڑے تھے ان کے ہاں انہیں ان دو پلگوں پہ ہم دونوں سو رہے تھے ان کے دوست اور یہ الگ الگ پلگوں پہ رات کو کسی وقت ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کے دوست نے جھنجھوڑا ہوں یہ اٹھ کے بیٹھ گئے گھبرا کے پوچھ ایک وہ تمہاری پریشانی دور ہوئی نہیں ہوئی انہیں میری سمجھ میں نہیں آیا بتا رہے تھے کہ انہیں کیسی پریشانی تم جو بہت پریشان تھے کیا پریشان تھا دو تین دفعہ میں تو نہیں تمہیں بہت زیادہ پریشانی تھی دور ہوئی نہیں ہوئی تو کہہ لے میں تو ایک ہی بات سے پریشان ہوں میری بی بی پہ بہت اثر ہے اور تو کوئی ایسی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ کا شکر گزارہ ہوتا ہے تو وہ بولے کہ وہاں تم وہاں انگوری باغ جاؤ وہاں جو رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ اور یہ کہہ کے وہ پلنگ پہ لیٹے اور سو گئے دوست تھے اب نمی صاحب بولے میرے دل کو لگ گئی ہے جی ورکت کی سو رات کو سوتے سے اٹھا کے ایک ایسی بات کہی وہ بہت کل ادھور ہی تھی کہہ کے ہو یہ ایسی سو گیا کہ بلکل جیسے کہ کوئی مشین ہوں اور انہوں نے ان کو جنجور ڈالا وہ اٹھے اور انہوں نے کہا بھئی تم کیا کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا کیا کہہ رہا تھا تم نے میں یہ بتایا کہ وہ پریشانی کا پوجہ تھا انگوری باغ جانے میں کہا اور انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا اللہ وہ تو واپس سو گئے اللہ میں رات پر جکتا رہا صبح کو وہ بس فجر کی نماز پڑھتا ہی بھاگا وہ انگوری باغ مولا یہ رہتے تھے شب سویر سوانی ساتھ اب وہاں ہر ایک سے پوچھتے پھرے یہاں کون بدھگ رہتے ان کی بدھگی کا نام ہی نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کسی بدھگ کی حصے ہم ہی نہیں ان کو سمجھتے تھے بدھگ سے ہر ایک کے ساتھ میں وہ اتنا انکساری سے اور اتنا نیچے ہو کے ملتے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ کتنے نیچے ہو کے انسان ملے جن رات ہم جو چیزیں ایک دو تھوڑی واقعات جو چیزیں ان کے اندر دیکھتے تھے اس کا انہوں نے کبھی احساس نہیں رہا اس درجے کی ان کے اندر کچھ ایسی سادگی تھی ہے کیا انداز تھا کہ جو ہمیں احساس نہیں ہو اور سب باتیں ہر ایک کو یاد آئیں اور کسی کو نہیں تھا احساس بہرحال وہ جگہ جگہ پوچھتے رہے ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر کسی نے کسی ایک مزار کا زیارت کا پتہ بتایا کہ بھائی یہ دیکھ لو وہ ایسی لوٹ کے آگئے گھونگا ہم کے سمجھ میں نہیں آیا کچھ سوڑا دن کے بعد اپنے ان کے ایک صاحب کے ہاں وہ بھی ان کے پاس آتے تھے مانا کے پاس تنویر صاحب تنویر صاحب کے پاس یہ بیٹھتے تھے اپنے کام کے سلسلے وہ کچھ انہیں بتاتے تھے کچھ دین کی باتیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم اپنا دن بڑھ تو یہ کرتے رہتے ہو یہ تم کہاں سے لاتے ہو ان کو معلوم تھا کوئی متعلقہ شوق تو ہے نہیں تنویر صاحب نے کہا اجتماع میں جاتے ہیں وہاں گوری باق پہ تم بھی چلنا اس نام پر یہ چونکیں ہاں میں چلوں گا اور جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا یہ بھی پہلی مرتبہ آئے تھے پھر کہنے لگے کہ جب واپس گھر پہنچے اجتماع کے بعد تو ان کی وائف کے اوپر پھر وہی چیز سوار ہو گئی یا اس کی وہی کیفیت ہو گئی کہ وہ مردانہ آواز میں بولنا اور اس نے یہ کہا وائف نے کہ آج تم گئے تھے ہم بھی گئے تھے تم جہاں گئے تھے ہم بھی گئے تھے انکہ کیا کہہ رہی ہے اس نے پوری تقریر سنا دی ان کی مولانا جو تقریر کی تھی یہ کہا تھا یہ کہا تھا ہم بھی گئے تھے ساتھ میں دوسرے ہفتے بھی اس نے یہ کیا کہ اس نے پوری تقریر سنا دی کہ ہم بھی گئے تھے یہ کہہ رہے تھے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی آج پر ٹھیک ہے ہوں کچھ عجیب ہے ایک دو نہیں ہے بہت سے ایسے عجیب وغیب ہے رتنگیز باز راپے آتے ہیں اور دعا کا یہ عالم تھا ان کے محبت کا کتنی نمازیں پڑھتے تھے ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ کتنا وقت تھا ان کے پاس کسی کے بارے ہم معلوم ہو جائے صرف وہ ہی نہیں جو ان کے ساتھ میں لیتے تھے کسی کے بارے ہم پہتے لیتے بہت خراب ہیں کبھی ایسا ہوتے ہی نہیں تھا کہ وہ پوچھنا نہ جائیں وہ ہے پھر اپنا جو مطالعہ کا کام کرتے تھے پڑھنے لکھنے کا کرتے تھے وہ پھر دوسرے اور بہت سے کام وہ ایسا ہوتا تھا کہ بے بنا وقت ہے ہمیں لے لیتے تھے ساتھ میں تھوڑے دیر مجھے لیتے تھے دھر آپ خود آتے تھے گھر پیدل چلتے تھے رکشہ کے پیسے ان کے پاس نہیں ٹیوی چپ لے میرے پاس آتے تھے کہ چلو اس لیے کہ ان کو کچھ حجر مل جائے گا کل وہ طبیعت خراب ہے عیادت کو چل گیا دو جگہ لے گئے اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا کسی اور کے گھر جاتے تھے کہ ان کو بھی حجر مل جائے گا پیسے دن رات ان کا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر دعا کرتے تھے ہر ایک کے لئے کسی کے بارے معلوم ہے جیسے کبھی نام ہی نہیں سناو کبھی نہیں سناو اب میں ان سے کہہ دوں کہ مستقی صاحب بڑے پریشان ہیں آج کل وہ ہمارے ملنے والی ہیں تو فوراں آنکھوں سے آسو نکلی جیسے تو ہر وقت آری رہتی تھے ہر وقت ایسا جیسے رو رہے اور بات کرتے میں یہ جی بات تھی میں نے صرف انہی کو دیکھا ہے اور میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ بولتے ہوتے تھے بات کرتے ہوتے تھے اور اندر سے ایک اور رونے کی آواز آتی تھی بیو میں ہچکیاں آتی تھی اندر کوئی رو رائے وہ آواز الگ سے آتی تھے دراصی بات پر فوراں پھر اگر میں کہہ دوں کہ فلاں بڑے پریشان ہیں فوراں آنکھوں سے آتی ہوں وہ ہی کھڑے ہو کے پہلے دعا کرتے تھے پھر اس کے بعد جیسے کام ختم ہو جائے فوراں وہ اپنے تخت پر کھڑے ہو کے وہ نیت بار لیتے تھے دو رکار نماز دعا کرنے کے لئے کسی کے بارے میں سنوئے کتنی نمازیں دن میں لوگوں کے لئے عورتیں ہوں گے دعا کے لئے جو لوگ کہتے نہیں تھے تب بھی ایک بار ایک رسالہ نکالتے تھے ہندی میں منظور فاخر صاحب ایک صاحب تھے ان کے عزیزوں میں سے ان کے نام پر ریجیسٹریشن تھا ہندی کا مہدی لکھتے سارا یہ تھے پورا فل وہ اس کی چھپائی اپائی کا کام کر کے لوگوں سے کچھ کچھ تعاون مل جاتا ہوگا یا یہ کہ کچھ بہرحال پیسے کہیں کہ کہاں سے آتے تھے مجھے نہیں مانگو اس سے پہلے کی بات ہے منظور فاخر صاحب نے مجھے بتایا جب میں ان سے ملا تھا اس سے پہلے کی بات ہے تو ایک دن منظور فاخر صاحب پہنچے ان کے آن اور پہنچ کے ہی بتایا کہ پیسے نہیں بلکل رسالہ چھپوانے کے تو میں نے کہا تم نے اپنا کام کر لیا سب میں نے کہا میں نے کہا میں کر چکا سب پھر دوبارہ پوچھا کہ سارا کام ہو گیا مدامی نہیں کٹے کرنے تھے ایڈیٹنگ کرنی تھی وہ سب کر لی اب تو صرف پیپر خریدنا ہے کاغت خریدنے کے پیسے نہیں چھپنے کو دینا ہے پھر پوچھا کہ جتنا تمہارا کام کرنے کا سب کر لیا لے میں جنجل لائے گیا اور اسی جنجل لائٹ اندر سے آئی پیدا ہوئی کہ بار بار یہ کی بات پوچھ رہے میں جواب دے رہا ہوں کہاں میں سب کر چکا پوچھ کر کے انہوں نے ذرا اس سے کہا تعمل میں نے سب کر لیا اب تو پیپر خریدنا ہے تو اس کے پیسے نہیں تو کہا کہ پھر گھر جا کے لیٹو آرام کرو تو کہا جیب جوابیں کہنے لگے کہ مندور فاخر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا میرے سسر صاحب اچھے ایسیت کے آدھوئے تھے لوگوں کے دین ہی کاموں میں تعاون مت کرتے تھے تو ان کا نام لیا کہ آپ کے سسر صاحب کا میرے نام لیا فیاض صاحب پاس چلا جاتا وہ فوراں دے دیں گے تو انہوں نے کہا نہیں ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کام کے لیہات پھیلائے گئے تم نے اگر اپنا کام کر لیا تو یہ اللہ کی ذمہ داری کے پیسے دے گئے ہم اس کے لیے مانگنے نہیں جائیں گے ہمارا جیتنا کام تمام کر چکے اب تمہارا کام ختم ہو گیا تم بھول جاؤ اللہ کو منظور ہی نہیں ہوگا اس رسالے کا نکالنے مجھے عجیب سے لگا کہ یہ بھی کیا دینداری ہوئی دنیا کے کام ہو خوشی خوشی جو دینے کو تیار ہو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھولا کام میں دروت ہے اور جو خوشی سے دے رہا ہو اس کے پاس جانے میں کیا بات ہے دیندار کام ایسی ہوتا ہے یہ کیا دینداری ہوئی ہے کہ بند کر دو سو بہرحال ان کا کہہ دیا تھا انہوں نے تو وہ کچھ انہی کے بارے میں یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں اور یہ ذہن میں یہ سوچ کر وہ واپس چھت پہ سے وہی چھت کا دھر تھا نیچے اترے دروازے پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے نوک کر رہے تھے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے پوچھا کہ وہاں ہے کہ آہاں ہے ایک لفاپا پکڑا ہے انہوں نے کہا یہ دیندار اس لکھا نہیں تھا اس پہ ساتھ یہ پھر چڑھ گئے اوپا نماز کی نیت بندی ہوئی تھا ان کے جاتے ہی بھان لی تھے بیٹھ گئے انتیدار کرتے رہے وہ دو رکار نماز ان کی کوئی سلام پھیرا بڑے مسکر آئے کہ انہوں نے پیسے بھیج دیا اللہ نے کہا کہ جی آپ کو کچھ یہ ایک صاحب یہ دے گئے یہ وہ لیے نہیں ہاتھ میں کہا کھولو اللہ اس میں سادہ لفافہ تھا جتنے پیسے انہوں نے مانگے تھے کہ کاغذ کی کتنے خرچوں گے اتنی تھے پیسے اس کے اندر رکھیں کہ جاؤ کاغذ خرید ہو جا کے یہ علم میں عجیب و غریب باری کیا تھیں اتنی باریک بھی نہیں میں نے نہیں دیکھی کہیں کسی اور جو عجیب نقات نکالتے تھے جو ہم دن رات سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑتے ہیں ان میں سے لائٹ جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے ہم بھی کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو سنا ہے زبان سے نکلتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو زبان سے نکلتا ہے وہ بھی کہتے تھے جب کبھی بھی لائٹ جاتی تھی تو کہتے تھے مطلب ان کا جملہ یہ ہوتا تھا انہالیلہ پڑتے تھے انہالیلہ ایک دن ہماری زندگی کے چراغ بھی ایسی بھولو ہمیں ہر وقت پوراً ساتھ میں ایک ریمائنڈر یہ بھی آئیٹ ہوتا تھا ایک دن کہنے لگے یہ ملوم ہے تو اس کا مطلب کیا انہالیلہ تھا اب میں نے کہا جی یہ بتایا انہیں کہنے لگے وہ انہالیلہ و انہالیراجون کا مطلب ہے کہ نقصان ہوتا ہے لوگ تب پڑھتے نا عام طور سے کچھ کھو گیا کوئی نقصان ہو گیا سامان تو پہنچ گیا اب ہم بھی آنے والے ہیں انہیں اس کا مطلب یہ ہے کسی کہاں ایک بار آئے میرے پاس مطلب ہم ساتھ میں لے کر جا رہے تھے پیدل کئی جا رہے تھے ہم لوگ ایک دو لوگ اور تھے ایک صاحب راستے میں مل گئے بہت سر بہت مصدر ہوئے کہ ہمارے گھر چلیے کہنے لگے بھئی بہت کہہ رہے چلو ہم ان کے گھر گئے وہاں جا کے وہ بہت زیادہ اسرار کرنے لگے کھانا کھائیے کہنے لگے اچھا کھانا کھالو بھئی بہت کہہ رہے تھے اتنا کہہ رہے کھالو کھا لیا کھانے کے بعد کہنے لگے صاحب خانہ کے لئے دعا کی تمہیں دعا ہے اگر کسی کے گھر کوئی کھانے پر بلائے تو اپنی تو کھانے کے بعد کی ہوتی ہے اس کے لئے میں دعا کہ اللہ جس نے ہمیں کھلایا اسے کھلا لے جانتے ہو دعا کیوں ہی بلکل الگ کچھ باریں کی ہیں بتاتے تھے ہمیشہ دعا کا مطلب ہے وہ کسی کیا کھانا کھایا تو اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ جس نے ہمیں کھلایا آپ اسے کھلایا جس نے وہ لے کہ یہ جو ہم نے یہاں جو رسک کھایا یہ ہمارے لئے اللہ نے لکھ دیا تھا ہمیں ملنا تھا یہ یہ تو ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہر حالت میں ان کو دعا دو اندبع عزت دی اور تمہیں محبت بھی تم سے کیا اور تمہیں کھلایا اگر یہ تمہیں بلا کر محبت سے اور عزت سے نہیں کھلاتے تو تمہیں بھگ مانگ کے بھی یہی کھانا پڑتا ان کی دعا اس لئے کہ انہوں نے کھلایا بھی اور عزت بھی دی ورنہ کھانا تو تمہیں یہی تھا راستے چلتے کوئی چھپاوہ ہو کوئی لکھاوہ ہو کبھی پڑا نہیں رہندے تھے سڑک پہ فورا اٹھاتے تھے ادھر پڑاوائے جلدی اسے جا کر اٹھا کے لاتے تھے ادھر جا کر کوئی چندھڑے ہو آوائے اور پھر اسے کھولتے تھے لا کے پھر پھیلاتے تھے میش پہ پھٹے ہوئے پڑے ہوئے سب ٹکڑے اٹھاتے تھے لا کے جوڑتے تھے کبھی کبھی بہت دیر لگی آتی تھی سارے صحیح ٹکڑے ملان کرنے میں کہتے تھے اللہ کا خط آیا کوئی ہمیشہ ہی کہتے تھے کہتے تھے اللہ نے خط بھی جائے اور پھر اس میں سے نکالتے تھے عجیب عجیب باتیں نکلتی تھی جب بھی وہ اٹھا کے لاتے تھے حیرت انگیز اس وقت کے حالات اور ساری زندگی سے مطلب میں چھ سال کی جتنے میں نے دیکھی وہ حیرت انگیز ہے کچھ تھوڑا بہت دو کچھ ہے ان کے ساتھ میں نے ایک آخری بات اور سنا دوں گے تربیت کا انداز ان کا کبھی نہیں ٹوکا کبھی نہیں پوچھتے تھے کسی سے نماز کے لیے نہیں کہتے تھے موسک مجھے کبھی نہیں ٹوکا کسی کو کبھی اور داڑی کیسی ہے نہیں ہے کلین شیف تھے موچے رکھ لیں کبھی نہیں ٹوکا پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیوں جیسے جیسے دیکھائی ایک دن یہ شروع شروع کی بات ہے جب ان سے ساتھ میں میں نے جانا شروع کیا تھا ایک دن کہنے لے گا کہ تاریخ کل سے تمہارے درس قنان ہوگا شجر کے بعد میں آنگا اور لوگوں سے بھی کہہ دیا کبھی نہیں ہوا بہت لوگ کہتے رہتے تھے ان کے صبح کے روٹین تھے صبح کو اشراف اور چاشت تو کیا ہو پہ میں خود ہی جا کے کچھ در کے لیے دودھ لاتے تھے کرتے تھے اپنی اہلیہ کی بڑی خدمت کرتے کبھی بہت دفعہ لوگوں نے تقاضے کیا خوصے کا ہے تمہارے ہاں بہت خوش ہوئے وہ ہماری صبح اٹھنے کے عادت نہیں تھی دین کی طرف تو دوبارہ متوجہ ہوئے تو فجر کی نماز نہیں ہوتی تھی وہ عادت بہت پرانی پڑی تھی دیر سے اٹھنے کی وہ فجر کی ہمیشہ قضاء ہوتی تھی اب وہ ہم نے کیا پرمنٹ عادت جب نہیں تھی تو علام بھی لگایا دو دو علام لگایا وائپ سے بھی کہا بھئی شرمنگی نہیں اٹھنا چوکی دار سے بھی کہہ دیا وہیں اٹھا دینا در سے قرآن شروع ہوا بہت عجیب و غریب تھا در سے قرآن بھی جو تھوڑے دنوں رہا تین مہینے رہا اس میں ایک دن ہوا ایسا بس کہ سوتے رہ گئے اس تین مہینے آنکھ کھلی تو اجالہ پہلا ہوتا تھا تو سورج بھاگا میں جانے کہ ہوا کیا یہ آج شاید لوگ لوڑ گیا ہوں گے واپس چلے گئے ہوں گے بڑی شرمنگی تھی جلی سے جا کر جہاں پر وہاں دیکھا جہاں سب بیٹھتے تھے اس کمرے میں تو بیٹھے ہیں کس نے دروازہ کھول دیا تماما چلا تھا درس میں جا کے مجرم سا بن کے بیٹھ گیا با اور اس نے سب لوگ کہیں گے کہ ابھی اٹھ کے آرہے ہیں ان کے ساتھ کہتے تھے سب کسی نے پوچھا ہی نہیں کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے کوئی سوال کیا کہ آج آنکھ نہیں کھلی رات کیا ہو گیا تھا کچھ نہیں ایسا جیسے بالکل نورمال روز کی طرح میں بیٹھوں کہتے نہیں تھے کسی بات پر ٹوکتے نہیں تھے تین مہینے بعد ایک دنوں انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں کل سے نہیں ہوگا بہت خوش آمد کی سب نہیں اہلے بھی کبھی نہیں مانتے بہت دنوں کے بعد انداد ہوا ہے حسن میں تو ان کے انتقال کے بعد انداد ہوا ان کے ساتھ رہے کہ ہوتے نہیں تھا ان کے انتقال کے بعد انداد ہوا کہ انہوں نے ہماری فجر کی نماز شروع کرانے کے لئے تو معلوم ہو گیا وہاں کئی سے ہماری فجر کی نماز سٹارٹ کرانے کے لئے درس و قرآن شروع کیا بہرحال لوگ آتے تھے ان کے پاس بس یہ کہلیں دشمن لب ذرا زیادہ سخت شاید ہو جائے لیکن کوئی قصر تو دشمنی میں چھوڑی نہیں تھی ایسے لوگ جنہوں ان کے خلاف کتابیں لے کی ہر جگہ برا کہتے تھے ہر جگہ بدنام کرتے تھے کردار کو کبھی کسی نے پچھنے گا یہ ہے ردنگین بات ہے سخت سے سخت مخالب یہ کہتا تھا کہ کردار میں ان سے اچھا آدمی ہم نے نہیں دیکھا یہ ساتھ میں چھوڑنا ضروری سمجھتے تھے لوگ جب ان کی مخالفت کرتے تھے ہلوی مخالفت کرتے تھے فلا بات گم رہی کی فلا شیطانی فلا کردار کا ہی جیسا کوئی آدمی نہیں دنیا یہ ساتھ میں کہتا تھا ان کا ہر مخالب ان کے پاس آکے بیٹھتے تھے اور مجھے ایک صاحب جنہوں نے بہت زیادہ جو اس میں آگے آگے تھے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑا غصہ آ رہا تھے بلکل ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی شاگرد بیٹھا ہوئے وہ اپنی کہہ رہے ہیں اور وہ سر جھکائے بے سن رہے ہیں سر ہی لہا رہے ہیں وہ سا گیا کچھ میں لے تو کہا بھی کہ بہت دیر ہو گئی یہ بہت دیر ہو گئی جائیں وہ کچھ آرام کرنا تھا بڑے ناراسگی سے دیکھا بہی تھا وہ چلے گئے جانے کے بعد گئے جاؤ گھر جا کے معافی منگ کے ہو ابھی جاؤ گھر گئے ان کے جا کے پھر کٹا کے معافی منگ جائے پھر فوراں دو رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے دعا استغفار وہ نماز استغفار کیے پھر انہوں نے آمد کو اس کے آنے کو ناپسند کیا انتقال کے بعد ایک صاحب نے کہا ان سے جو ان کے وہ ان میں سے تھے وہی مخالف ہیں مخالفین سب وہی تھے چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں ہو جاتی لوگوں کو ایک مخالف نے کہا یہ اور یہ پھر بہت لوگوں نے کہا بات ہو جو ان کے مخالف ہیں خاص طور سے جو کہ مجھے لوگ اس حیثیت سے سمجھنے لگے تھے کہ یہ ان کے عزیز طریق نہیں تو اس لئے لوگوں سے کہتے تھے آگے تو انہوں نے بتایا اور کئی لوگوں نے بات کو بتایا یہ انتقال کے دن بتایا کہ ہم ہماری کبھی اگر کیفیات ختم ہو جاتی تھی تو بیٹری چارج کرنے کے لئے ہم ان کے پاس آکے بیٹھتے تھے وہ ہمیں پہلی مل بات جب انہیں ان لوگوں کو جو مخالف ہیں اگر انہیں کچھ اپنے اندر کیفیات پیدا کرنی ہوتی تو ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں ہم بس اس کے لئے ان کے پاس آکے ہیں جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو ان کے پاس آکے ہیں ان کے پاس آکے بیٹھتے ہیں وہ باہر جا کے مخالف کرتے ہیں میں نے بہرحال مجھے بہت کچھ دیا انہوں نے جو کچھ بھی ہے وہ زندگی کا جو بھی یہ حصہ ہے وہ اصل میں ایک ارنمائیو دیکی ہے ان پر ڈالا ہوئے بہت کچھ دیکھا لوگوں نے خواب میں دیکھا ترہ ترہ کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھے حال میں ہیں یہ تو لوگوں کے دیکھنے کیا خوابوں کی بات نہیں ہیں لیکن بہرحال جس دردی کی شخصیت تھی اپنے اللہ کیاں اوچھے رکھ جاتے ہیں